اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا غفاء علیہ رکھومڈین آج ماشاءاللہ جی یہ جو ہمارے اس وقت فنکار برادری جتنی ہماری ہے اللہ تعالیٰ ان صاحب کو سلامت رکھے اور ایمان و تندرسی دے اس وقت کافی فنکار اس وقت جو جذبہ رکھے ہوئے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ کافی اس وقت فنکار جو ہمارے کرونا ویرس جو پھیلا ہوا ہے اور یہ لوگ گھروں میں جو بلکل جام ہو کر بیٹھ گئے ہیں گھر پہ وہ مجبوری ہے کیونکہ کرونا سے ہم نے بچنا بھی ہے بات اللہ پاک اس موزی مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہماری جو فنکار برادری ہے میں نے دیکھا کہ کافی بڑے بڑے فنکار پیسے اکٹھے گھر کے اور چھوٹے جو فنکار ہیں ان کو بلوا کر انہیں چیک کی صورت میں ان کے پیسے بھی دے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں راشن بغیرہ بھی دے رہے ہیں جس میں سے میں سلام پیش کرتا ہوں مدیہ شاہ جی کو اللہ تعالیٰ انہیں اسلام رکھے پروردگار ایمان و تندرسی دے اس وقت وہ بھی بہت جذبہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کافی فنکار ہیں اور بہت وہ اچھا کام کر رہی ہے مدیہ شاہ جی اللہ تعالیٰ انہیں سلام رکھے پاکستان کا نام ہے ایک شان ہے اللہ انہیں سلامت رکھے ایمان و تندرسی دے اس میں کافی فنکار ہیں گوشی خان صاحب بھی ہیں جوید رضا صاحب بھی ہیں اینی تیرہ بھی ہیں شبن مجید بھی ہیں نغمہ بیگم جی بھی ہیں اور فتخارفی ہے اور کافی ان کے ساتھ فنکاروں کا بہت جون مچا ہوا ہے ان فنکاروں کا ان کے ساتھ اور وہ سارا وہ کام کر رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہوا جیسے میں مدیہ شاہ جی اس وقت کام کر رہی ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ تمام جتنے فنکار ہیں چاروں صوبوں کے فنکار جتنے چاروں صوبوں کے فنکار ہیں سارے ایسے اکٹھے ہوں اور جتنے جو اپنے سے جو چھوٹے فنکار ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں جن کے چولے تھنڈے ہو چکے ہیں پریس روکیسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ وہ جلد سے نکلیں اور ان کے لئے کچھ نہ کچھ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس وقت فنکار برا دی اپنے تمام اس وقت جو کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کے نام بتائیں بہت اس وقت کام کر رہے ہیں اور میں دوسرے سے یہ ہی کہوں گا کہ ایسے ہی کام کریں جیسے یہ فنکار کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں چاروں صوبوں کے چاروں صوبوں کے فنکار ایسا ہی کام کریں اور ایک سے بڑھ کر ایک کریں کہ پتہ لگے کہ یہ جو ہمارے جو فنکار دہلے جاتے ہیں اس وقت یہ کرونا ویرز جیسی موزی مرض ہیں یہ جل سے جل سے یہ ختم ہو جائے اللہ تعالی تمام ملکوں سے یہ جان چھڑا دے جو کوئی کیسی یہ مرض ہے اللہ تعالی ہمیں اسے بچائے اور اللہ تعالی اپنے امی حبوب کے صدق بررحم و کرم فرمائے پاکستان زندہ بات اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے کہم و دیام رکھے جب تک رہے ہمیشہ بلند رہے پاکستان زندہ بات اور اس ملک کے تمام فنکار زندہ بات چاروں صبح کے بعد